اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی بھی تسی سارے کتنا امید ہے کہ تسی سارے ٹھیک ٹھاگو ہوگے اللہ پاک انہوں ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان ویچھ رکھے اپنے کرند ویچھ اپنے پیارے اندنال ہستے وستے رہو خوش رہو تے عباد رہو میں ویلکم کر دیا توڑا اپنے چینل ساڑی لائف تے ساڑی لائف تا الحمدللہ ایک نئی نئی صبح دا آغاز ہو چکے اور میں ہنو ٹھان لگی اپنے بچے نو فجر دی نماز واسطے اے میرا ماشی اللہ جی پیارا جب بیٹا سویا ہے عبدالرحمن کی بیٹا اٹھو صبح ہو گئی ہے نماز پڑھو اٹھو میرا بابر شیر شاباش شاباش یہ دیکھیں جی میرا بیٹا تو ماشی اللہ اٹھ گیا ہے اور اب مٹھاتی ہوں بیٹی کو بھی تیبا تیبا بیٹا اٹھو صبح ہو گئی اٹھو نماز پڑھنی ہے اپنے فجر کی چلو جی ماشی اللہ میرے بچے اٹھ گئے ہیں تی ہن ہن اسی وضو کرانگے اور اس توباد فجر دی نماز پڑھنگے آجو بچوں چلو جی ہن میں کرو آمان کی بچے نو وضو چلو جی ہن اسی پڑھن لگ گیاں فجر دی نماز بچے نی ہن جانا سپڑھا پڑھنوا ستے اور میں تالہ کھوڑھا تالہ میں نے کھول دیا اور میرے بچے اب جائیں گے سپڑھا پڑھنے اللہ حافظ اللہ حافظ بچے چلے گے سپڑھا پڑھنے اور میں بھی اب قرآن پاک پڑھوں گی چلو جی ہن میں کریں گی قرآن پاک تی تلاوت چلو جی ہن میں بنانا لگیاں ناشتہ کیسا آگئی ہے چلو جی ناشتہ بناندھی تیاری میں کر لیے ساری تھے ہن میں بناندھی ناشتہ بچے بھی سپڑھا پڑھ کے واپس آنوا لے ہیں والیکم اسلام میرے بیٹا آگیا اسپڑھا پڑھ کے واپس والیکم اسلام چلو جی بچے ہن میں واپس آگئے ہیں اسپڑھا پڑھ کے تھے میں ہن ناشتہ بنانا لگی عبدالرحمن آبیٹا دودھ لے کے آؤ جاگ باہر پڑھا ہوا بیٹا چلا گیا دودھ لینے اور میں یہاں پہ ناشتہ بنانا لگی چلو جی ہن میں ادھر بنا رہی ہیں آپ پراتھے بیٹا میرا گیا دودھ لینے وہ دودھ لے کے آئے گا تو پھر میں چائے بھی بناوں گی چلو جی پراتھے میرے بان گئے ہیں اور میں بناؤں گی چاہے چائے بنانے کے لیے میں نے دول ساوس پین میں ڈال کے رکھ دیا چولے پہ اور پتی بھی ڈال دیئے اور چین میں بھی ڈال دیئے چلو جی چائے بن رہی ہے اور چائے بن جائے گی تو اس کے بعد پھر میں بچوں کو ناشتہ کروں گی چلو جی چائے یہاں پہ بلنے لگ گئی ہے اور چائے کو اچھی طرح سے پھین کروں گی میں تو چلو جی یہاں پہ چائے کو میں نے اچھی طرح سے پھینٹ کے پکا لی ہے چائے بن گئی ہے اور بچے میرے سکول کے لیے ریڈی ہو رہے ہیں تو اب میں ان کے ٹیفن بھی پیک کر دوں گی اور بچے ریڈی ہو کے آئیں گے تو پھر میں ان کو ناشتہ بھی دے دوں گی تو یہاں پہ بچوں کے ٹیفن میں نے پیک کر دیئے اور بچے میرے اب ناشتہ کرنے لگے ہیں چائے کے ساتھ ہی بچوں نے پراتھا کھانا ہے اور بچے جو ہیں ناشتہ کر رہے ہیں اور میرے بچے سبات ناشتے کے ساتھ سالن نہیں لیتے چائے ساتھ ہی کھاتے ہیں تو یہاں پہ لینے اپنے لیے یہ چنے کا سالن گرم کر لیا ہے تو اب ہم ناشتہ کر لیں گے تو جی بیٹی جا رہی ہے اسکول بچے چلے گئے انہیں اسکول اور ہن میں چائے پین لگیاں چلو جی ہن اسے بھی ناشتہ کر لیا ہے تو ہن میں جا رہی ہاں پرندیاں بھی ناشتہ کر رہاں چلو جی ہن میں برطن شرطن بھی دھولے ہیں پرندیاں نو دانا میں پا کے آگے چلو جی ہن میں برطن شرطن بھی دھولے ہیں پرندیاں نو دانا میں پا کے آگے سبادھ میں کمرت ہی سفائی کرنے لگیاں میں ہم میں کپڑے تو ایسی کپڑے وغیرہ سارے سمردھو ہنگی تے کر کے سارے اپنی اپنی جگہ تے رکھنے ہیں اور باقی سارے کمرتی میں صفائی وغیرہ کریں گی بستر وغیرہ اٹھانے ہیں چلیں جی اب روم کی صفائی میں نے کر لی ہے کپڑے وغیرہ میں نے پرسو دھوئے تھے اور دو دن لگا کے وہ سکائے تھے کپڑے تو ابھی میں نے کپڑے وغیرہ جو ہے سارے سمیٹھ لی ہیں تہہ کرنے کے بعد میں نے سارے اپنی اپنی جگہ پر رکھ دی ہیں اور سارے گھر کی صفائی بھی میں نے کر لی ہے برتن وغیرہ بھی ناشتے کے دھوکے رکھ لی ہیں تو دوب بھی نکل آئی ہے تو گھر کا کام میرا سارا کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اب میں نے کرنی ہے سلائی تو ابھی میں جو ہے کپڑے سلائی کروں گی اور سلائی کا میرا ایک لیدہ سی چینل ہے یوٹیوب پہ ہیم سیمز چینل کا نام ہے تو اگر آپ میری سلائی کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل سے دیکھ سکتے ہیں اور ابھی میں نے کل سلائی سٹارٹ کی ہے اس سے پہلے میرے والد کی ڈیتھ ہو گی تھی تو اس کے بعد سے میں میں نے کام جو ہے بند کیا ہوا تھا تو ابھی میں نے کل سے سلائی شروع کیے کل میں نے کٹنگ ویڈا کی تھی اور ابھی میں جو ہے وہ سلائی کروں گی وآلیکم اسلام تو یہ میری بیٹی سکول سے آگی ہے واپس تو بیٹی میری سکول سے آگی ہے اور بیٹا بھی آنے والا ہے سکول سے واپس تو میں یہاں پہ بنانے لگی ہوں مالٹے کا جوز بچوں کے لیے تو یہ میں نے مالٹے لیے اور ہمیں اس کا جوز بناوں گی تو چلے جی میرا بیٹا بھی سکول سے آگیا ہے اور اور ہم نے جو ہے زہر کی نماز بھی پڑھ لیے اور میں نے اب جوز بنا کے رکھا تھا تو وہ میں اب دیتی ہوں بچوں کو گلاس میں ڈال کے یہ دیکھیں میں نے مالٹے کا جوز بنا کے رکھا ہوا تھا بچوں کے لیے تو چلیں جی میں اب دیتی ہوں بچوں کو اب دل رحمان یہ لو بٹا جوز لے لو ہی بھا یہ لو بٹا ابھی تو چلو جی اب میرے بچے یہاں پہ جوز پی رہے ہیں اب دل رحمان آپ نے لنج کر لیا تھا بٹا اکیلے کیا تھا یا دوستوں کو بھی ساتھ کروایا تھا اچھا کیا کہہ رہے تھے آپ کے دوست مزے کا ہے لنج مزے کا ہے لنج تو اس لیے انہوں نے ان کو اکیڈمی سے جو ہے آٹھ چھٹیاں دیں ہیں تو اب یہ گھر میں ہی پڑھا کریں گے میرے سے میں ان کو اب گھر میں پڑھاؤں گی تو چلو جی اب اثر کا ٹائم ہو گیا ہے اور میں اور میری بیٹی نماز پڑھنے لگے ہیں اثر کی اور میرا بیٹا مسجد میں جائے گا نماز پڑھنے عبدالرحمان بیٹا اثر کی نماز پڑھ کے آواز آنے ہوگی یہ بیٹا تو یہاں پہ میرا بیٹا بھی جا رہا ہے مسجد میں نماز پڑھنے چلو جی میں تھی میری بیٹی نے اثر دی نماز پڑھ لی اور بیٹا بھی نماز پڑھ کے واپس آ گیا اور ہن میں کھانا بناندی تیاری کرنے لگی ہیں اور کھانے جج میں بناوا گی آلو بوائل کر کے تھی بڑے ہی مزید ہنڈی بن دی ایسو پہلے میں ایک دفعہ راؤنڈ آلو کٹ کے تھے وہ بھی ہنڈی بنائی سی مسالے دار چپس شیپ چاٹ آلو کٹ کے میں ہنڈی بنائی سی آج میں آلو بوائل کر کے مسالے دار ہنڈی بناوا گی میں ترانہ شیئر بھی کریں گی ایسو میں آلو تو رکھ لے گیا اور گیس آئے گی میں آلو بوائل کر لما گی اور بوائل کرنے چھے لما گی ہمیں مسالہ لے لیا تین پیاس درمیانے سائز دے لیا اور دو ٹماتر ہے لسن ادرک اور چھے ساتھ ہری میرچ لے لیا چلو میں مسالہ وغیرہ بنا دیا اور آلو بوائل کر دیا اس تو بعد پھر میں تو انہوں دس دیا گیس آگی ہے اور آلو میں رکھ دیتے بوائل ہنوا سے اور ادھر میں پیاس ادرک لسن وغیرہ چھے لیا ہن میں تو اوکی تھے کٹ لما گی اور ادرک لسن دا پیسٹ بنا لوں گی مغرب کی ازان ہو گی ہے اور اب ہم نماز پڑھنے لگے ہیں عبدالرحمن بیٹا مغرب کی ازان ہو گی ہے نماز پڑھنے چلو آپ بھی چلو میرا بیٹا ہن جا رہا ہے مغرب دی نماز پڑھنے اسی بھی ہنے مغربی نماز پڑھ دیں مغرب کی نماز پڑھ دیں مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اور اب ہم پڑھنے لگے مغرب کی نماز تو جی یہاں پہ آلو میں نے بوائل کر کے چھیل کے اور اس طرح سے موٹے موٹے کاٹ لیے اور یہ مسالہ وغیرہ بھی سارا میں نے بنا لیا ہے پیاز میں نے تین اندر لیے تھے وہ میں نے کاٹ لی ہے ادرک لسن کا پیسٹ بنا لیا ہے اور دوٹ بارٹر اور چار پانچ ہری مرچے میں نے اس طرح سے بری کاٹ لی ہے اور یہ تین سے چار مرچے میں نے اس طرح لمبی کاٹی ہیں یہ ثابت اسی طرح ڈالوں گی میں تو چلیں جی اب شروع کرتے ہیں پہلے میں گھیر ڈال کے رکھتی ہوں ہنڈی میں چلو جی یہاں پہ میں نے آلو بوائل کر کے تو اس طرح سے موٹے موٹے کاٹ لیے میں نے آلو درمیانے سائز کے لیے تھے تاکہ وہ ایک جیسے ہی گلے ہیں اگر زیادہ بڑے یا زیادہ چھوٹے ہوتے تو پھر بڑے کچھے رہ جانے تھے اور جو چھوٹے تھے وہ زیادہ گل جانے تھے میں نے ایک ہی سائز میں لیے میڈیم سائز میں تو ان کو بوائل کرنے کے بعد چھیل کے تو میں نے اس طرح سے موٹے موٹے کاٹ لیے اور یہاں پہ میں نے تین پیاز لیے تھے وہ بھی بری کاٹ لیے اور لسن ادرکھ پیسٹ بنا لیا ہے اور ٹوماتر اور ہری مرچ بری کاٹی اور کچھ ہری مرچ میں نے ثابت دالنی ہے یہاں پہ میں نے پی رکھ دیا پتیلی میں گرم ہونے کے لیے اور اب اس میں میں پیاز ڈالوں گی تو جگ ہی گرم ہو گیا ہے اور اب میں اس میں ڈال لوں گی پیاز یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہاں پہ پیاز کو میں ہلکا سا براؤن کروں گی کیونکہ یہ مسالے جو ہے ہم در ہم نے کھڑی رکھنے تو پیاز یہاں پہ ہمارے براؤن ہو رہے ہیں لائٹ براؤن سے ہو گئے زیادہ براؤن میں نے نہیں کرنے یہ دیکھیں یہ لائٹ براؤن ہو گئے ہیں تو اب اس میں میں لسن ادرا کا پیز ڈال دوں گی اور اچھی طرح سے اس کو بھولنوں گی ماشاءاللہ بڑی مزے کی خوشبو آ رہی ہے دیسی لسن ہے تو بڑی مزے کی خوشبو آ رہی ہے لسن بھی اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے بھولنوں گی تو چلیں جی یہاں پہ لسن ادرا کا اچھی طرح سے میں نے بھولن لیا اور اب اس میں میں تمارٹر ایڈ کر دوں گی اور اب ہری میرچ بھی میں نے ڈال دی ہے بریٹھ بری ہری میرچ میں نے کاٹ کے رکھی تھی تو وہ بھی میں نے ڈال دی ہے پہ ہمیں ڈالوں گی سپائسیز ایک چمچ میں نے نمک لیا ایک چمچ دھڑا میرچ آدھا چمچ ہلدی اور آدھا چمچ میں نے یہ بریٹھ بریٹھ ڈال دی ہے اس کے مسالے تھوڑے سے زیادہ ہی رکھیں گے ہم 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 تو تھوڑا سا پانی ڈال کے تو میں اپنی طرح کی بھول لوں ہی ہم 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 یہی مح لائز آدم آدم ہم آدم کم یہ مسائلہ میں اچھی طرح سے مکس کروں گی یہ مسائلہ میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اب میں اس میں یہ جو ہری مرچ میں نے کٹ کے رکھی تھی یہ بھی ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد ہم اس کو پانچ منٹ کا دم لگا دوں گی علو میں نے بہت زیادہ نہیں گلائے تھے تو ابھی پانچ منٹ کا میں دم لگاؤں گی تاکہ وہ مسائلہ اچھی طرح سے اندر مکس ہو جائے گھل جائے اور اس کے بعد ہم اس کا دم کھول دیں گے تو چلے جی پانچ منٹ اب ہو گئے ہیں دم لگائے کو تو ماشاءاللہ سے ہانڈی ہماری تیار ہوگی ہے چلے جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہانڈی ہماری تیار ہوگی ہے لیکن دھنیا آج نہیں ہمیں ملا اس میں دھنیا ڈال جاتا تو پھر تو کیا ہی بات ہو جانی تھی تو یہ بڑے ہی مزے کے مسائلہ علو جو ہیں ریڈی ہو گئے ہیں اور اب ہم بنائیں گے روٹی چلو جی ہونے آلو مسائلہ دھا سالم سادھا تیار ہو گیا سی اور نال میں روٹی بھی بنا لی ہے تو کھانا سادھا تیار ہو گیا ہے اور آج دھا ویلوگ ہے تھی ختم کر دیا اگر تو انہوں میرا ویلوگ پسند آئے تو لائک کر دینا اور میرے چینل سبسکرائب کرنا مت بھولنا تیر دعا ویچھ یاد رکھنا اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا اللہ حافظ